کیا عمران خان صاحب کی حکومت کے اوپر جو ایک تلوار لٹک رہی تھی وہ تلوار کیا اتر گئی ہے کیا عمران خان صاحب کی حکومت بچ گئی ہے کیا تحریک عدم اعتماد اپوزیشن کی ناکامی کی طرف جا رہی ہے یا ناکام ہوگی یا عمران خان صاحب کے جو اتحادی ہیں ان کی حکومت کے اتحادی وہ جو تین چار بڑی پارٹیاں ہیں بڑی نیک پارٹیاں ہیں کیا وہ یوٹرن لے چکی ہیں ان ساری باتوں کے اوپر گفتگو کریں گے کیونکہ اس وقت جو ہے نا لمحہ با لمحہ جو صورتحال بدل جاتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ جو امیدیں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان کی امیدوں کو لگتا ہے کہ پانی پھر گیا ہے یا پھر وہ جو دوسری طرح والے حکومت کی طرح والے جو ہوتے ہیں کہ وہ پریشان ہوئے پھرتے ہیں کیا ان کی پریشانی جو ہے وہ مطلب دور ہو گئی ہے مطلب کوئی پریشان کبھی خوش کبھی پریشان کبھی خوش ہر لمحہ صورتحال بدل دی ہے تو اس پر کیونکہ کیونکہ کل جب مہر بخاری صاحبہ نے انٹرویو کیا پرویز علائی صاحب کا تو پھر اس طرف والے یعنی کہ جو عمران خان صاحب کے کو پسند کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں وہ جتنے بھی ہیں میں ان کی تعداد کی اوپر نہیں جاتا کہ بھی جو تھوڑے ہیں بہت ہیں ان کے اندر بہت زیادہ مایوسی پھیل گئی تھی اور جو ایون عمران خان صاحب کی پارٹی کے ایمین ایز ہیں وہ بعض لوگ جو ہوتا ہے نا کہ دیکھو اور انتظار کرو ورہی جو پالسی کے اوپر چر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ڈگمگائے ہوئے تھے اور ان کی ڈگمگاہٹ جو ہے وہ یعنی کہ وہ پوزیشن کے جو عرکتیں دیکھ کے پہلی پریشان تھے اور چودری پرویز علائی صاحب کے کل کے انٹریو کے بعد ان کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا اور پھر ان کے جو کل ایک بہت بڑے سرکاری افسر مطلب ستار میں اٹھار میں سکیل کے سرکاری افسر جو عمران خان صاحب کے سپورٹر تھے اور اور ان کا ایک قریبی دوست جو ایک بڑے افسر کا بیٹا لیکن پرائیوٹ جاب کرنے والا اور وہ جو ممی ڈیڈی کراؤڈ ہوتا نا وہ والا کراؤڈ وہ ان سے ملاقات ہوئی اتفاقا تو ایک پریشان تھا اور جو حاضر سرکاری افسر ہے وہ پریشان ہونے کے باوجود لیکن بڑے پور امید تھے اور ان کا جو کہلیں کہ جو بیک گراؤنڈ ہے وہ جب وہ بات کرے تو اپنے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے وہ تاثر یہ جاتا ہے کہ شاید ان کے پاس کوئی اندر کی خبر ہے تو وہ کہہ رہے تھے خبر خبر والی بات نہیں ہے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ عمران خان کامیاب ہوں گے یہ سب کچھ جو ہے یہ بس کسی خاص وجہ سے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے مجھے ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں کوئی لاجک نہیں تھی ان کے پاس لیکن ان کی خواہش مجھے لک رہا تھا کہ زیادہ ہوگی بڑے ایک اہم وہ جس کہنے کہ جس میک میں میں ہیں یا جہاں میک میں کہنا چاہیے دپارٹمنٹ ان کا جو بھی ہے سرکاری دپارٹمنٹ ہے بڑا اہم ہے تو اس وجہ سے وہ مجھے کم ان کی بات سنتے ہوئے میں نے بڑے دھیان سے ان کی بات سنی تو یا تو وہ کچھ چھپا گئے ان کے پاس اگر انفرمیشن تھی تو یا تو کچھ چھپا گئے یا پھر ایک عمومی تاثر جو ہوتا ہے کہ پوری کا پورا دپارٹمنٹ ہوتا ہے نا کہ بیپ بینک کی ساری کی ساری لائکنگ جو ہے وہ جناب آہ نواز شیف کے ساتھ ہے یا واب ڈالے جو ہیں وہ پیویس پارٹی کو بہت پسند کرتے ہیں کلچر ہوتا ہے نا ہر ایک ادارے کا آرگنائزیشن کا تو ان کی آرگنائزیشن میں ایک کلچر ہے کہ ان کو یعنی وہاں پر عمران خان صاحب کو پسند کیا جاتا ہے تو میں یہ بات تھوڑی سی آٹ آف کانٹیکسٹ آپ کو لگ رہی ہوگی لیکن اس کا اس گفتگو کے ساتھ بڑا گہرہ اثر ہے تو کل وہ اس وقت جب یہ بات ہو رہی تھی میری اور ان کی اس وقت تک پرویز الائی صاحب کا انٹریو نشر نہیں ہوا تھا لیکن جب انٹریو نشر ہوا تو مریل ڈاؤن ہو گئے تو پھر مجھے لگا کہ یا ان کے پاس انفرمیشن نہیں تھی تو اب مریل جو ہے وہ اس طرف والوں پر ڈاؤن ہے حکومت والوں کا یا اپوزیشن پسند کرنے والے جن ہو گئے یا وہ جو عمران خان صاحب کو پسند نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے ان کا ہونا جو ہے وہ غلط ہے یا یہ آئے غلط یہ ٹھہرے غلط یہ چل غلط رہے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ اس کی نوز ڈاؤن ہے اور وہ نیچے زوال پذیر ہے پاکستان ان کے پاس بڑے دلائل ہیں اس کے اوپر لیکن وہ پریشان ہو گئے ہیں کیوں پریشان ہو گئے ہیں آج صبح وہ پرویز علی صاحب کی طرف سے کوئی وضاحت جاری کی گئی ہے میں نے پھر اس وضاحت کو غور سے پڑا اور پھر کچھ لوگوں کے ساتھ رابطے ہوئے تو پھر ان سے میں نے سوال دو تین کیے تو ان کے پاس ماں سوائے اس وجہ سے کہ جی ہو چوئی پرویز پرویز علی صاحب نے یوٹن لے لیا تو وہ اس وجہ سے وہ سر پکڑ کے بیٹو میں نہیں پائیں یہ تو کمت بچ گئی تو ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ پرویز علی صاحب نے کل کیا کہا تھا کل ان کا انٹریو شروع ہوا نیپی سے شروع ہوا اور چپل کبابوں اور چرسی تکے تک آیا اور پھر یہاں تک آیا کہ جی کہ مطلب کے ٹائم نہیں ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا جھکاؤ سب کے سب جو اتحادی ہیں ان کا اپوزشن کی طرف ہے اور سرپرائز ملے گا عمران خان صاحب کو اور بھی بہت سی باتیں ہیں اور یہ کہ جو تعداد ہے وہ مطلوبہ تعداد جو ہے یا وہ حیران کن حد تک اپوزشن کے ساتھ وہ مکمل ہے تو یہ سارے جو انٹریو میں جو ساری باتیں تھی وہ تو یوں لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کل گئے کہ جاتے آج اور ابھی گئے لیکن جو ایک اس انٹریو میں جو ایک جس کو کہتے ہیں نا تگڑم تھی وہ تگڑم یہ تھی کہ پرویز علیہ صاحب بنیادی طور پر اپنا ریٹ بڑھا رہے ہیں اور وہ ریٹ بڑھا رہے ہیں کہ پاہین میں تینہ دینہ جا رہے ہیں اپوزشن کے ساتھ اور میں بلکہ یوں کہلے کہ میں تو اس کے ساتھ ہوں جو مجھے وزیر اللہ بنائے گا یہ ان کا وہ ٹوٹل تھا اور عمران خان صاحب کا اب اچھا چلے یہ اس پر میں آکے چل کر بات کروں گا تو اس اب کسی طرف سے کوئی پریشر آیا ہے یا پھر ایک ویسے ایک دباؤ کریئٹ ہو جاتا ہے نا کہ جب کسی خبر کا ہمصافیوں میں ہی ہوتا ہے کہ خبر کا شور جو ہے اور اس کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ جائے تو اس دباؤ میں رپورٹر خود آ جاتا ہوتا ہے کہ یہ آ رہے کی ہو گیا ہے اینار اولا پہ آ گیا ہے مہر بخاری نے جو پرویز علیہ صاحب کا انٹرویو کیا وہ ٹاک آف دو ٹاؤن تھی مطلب ہر ٹی وی چینل کے اوپر ہیڈلائنز اور پانچ پانچ چھے چھے منٹ کی ہیڈلائنز کیونکہ چوزی پرویز علیہ صاحب بنتا تھا اور وہی انٹرویو ہوا اور جو لوگ سننا چاہتے تھے کہ یار یہ تحادی یا چودری برادران آخر چاہتے کیا ہیں اور وہی انہوں نے ساری باتیں بتا دی کھل کے تو لہٰذا اس کا ایک دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کسی نے چودری صاحب نے فون چکے کیا ہے کہ چوزی صاحب اے تسی کی کہتا تسی تجناب لوس کھیڑ گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں آپ کو ایک مسلم لیگ نون کی ایک بڑی پرسنیلٹی کے بارے میں میں نے آپ کو دو دن پہلے سنڈے کو بتایا تھا کہ وہ ایک دفعہ ملاقات کرنے گئے تو چودری صاحب ایک میجر کا ایک میجر کا دباؤ برداشت نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ ملک میں مارشلہ نافذ تھا یعنی پرویز مشرف صاحب اقتدار میں آ چکے تھے اور وہ کہنے نہیں کہ ساری یہاں ٹوٹیاں گنڑ رہے ہیں اندر بات روم مچ وڑ کے معیشہ کر رہے ہیں تو یہ سانوں نہیں چھڑنگے تو لہٰذا آم اگر حالات جو ہیں وہ نارمل ہوتے ہیں یا کہلیں کہ یہ چھے اکتوبر کے بعد کا واقعہ ہوتا یا سے پہلے کا واقعہ ہوتا تو پھر سیدھا دیان جانا تھا کہ پائنران کوئی ٹیلی فون آیا کسی افسردہ یا کوئی جناب کوئی مطلب ہے کوئی بندہ اڑھا نا آپ پہ ہی آگیا کار اور وہ آئے تھے نا تو وہ جسنا گبر آئے تھے تو انہوں نے گبرات کے مارے میں یہ تردید جاری کر دی ہے اول تو یہ تردید نہیں ہے حوصلہ جمع رکھیں جو عمران خان صاحب کو پسند نہیں کرتے بطور وزیراعظم یا جو اس حکومت کے مخالف ہیں وہ حوصلہ رکھیں کہ یہ تردید نہیں ہے یہ ایک ہلکی پھلکی تصدیق ہی ہے اور جو انہوں نے انٹرویو دیا ہے یہ اس کی تصدیق ہی کر رہے ہیں میں ایک ایک پوائنٹ پر جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ خود ان کو اندازہ نہیں تھا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں بدگمانی کی طرف نہیں جا رہا کہ ان کو کوئی ٹیلی فون آیا ہوگا کہ کسی نے کہا ہوگا کہ چوئی صاحب تردید کرو نو اول تو یہ تردید نہیں ہے دوسرا یہ ٹیلی فون نہیں ہے کوئی آیا مجھے نہیں لگتا اور یہ ہو سکتا ہے کہ مطلب گورنمنٹ کی طرف سے عمران خان صاحب کے کسی کارے خاص نے دست راست نے ان کو فون کیا کہ چوئی صاحب تو سی نراضی ہوگئے یار سبرتے کرو دے دنے آپ کو سی ایمی شیپ چاہیے سی ایم شیپ چاہیے نا آپ وزیر علی بننا چاہتے ہیں نا جن کے آج آپ نے پوسٹر لگوا دیوں میں لاہور کی جو مختلف سڑکوں کے اوپر آواز ضروری ہے پرویز علی وزیر علی ضروری ہے اس طرح کر کے وہ سٹیمرز لگے ہوئے ہیں پوسٹر لگے ہوئے ہیں تو آپ کو وہ چاہیے تو کر دیتے ہیں آپ حوصلہ تو کریں آپ تو کالے پہ گئے ہیں اس طرح کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ آپ ہمارے تحادی ہیں اور آپ جناب ہمارے خلاب بولنا شروع ہوئے ہیں تو انہوں نے تھوڑا سا ان کو تسلی دینے کے لیے ایک 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 یہ وجہ ہو سکتی ہے اس بیان کی جو انہوں نے چاری فرمایا ہے ادروائز زیادہ مجھے جو بات لگتی وہ تو یہی لگتی ہے ادروائز اگر آپ نے سوچنا ہی ہے تو پھر نیگٹیولی سوچنا ہو تو پھر یہی سوچا جا سکتا ہے کہ وہ خود اس انٹرویو کے وجہ سے جو کریئیٹ دباؤ ہوئے ہیں اس دباؤ کے نیچے خود آگئے ہیں آپ پہی قبر آگئے نہیں پائیں یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے تو اب آجیں کہ وہ کیا کیا رہے ہیں ہم اتحادی ہیں میں حضرت آئے نگل آنا سر نظر کمزور ہوگی بڑھ اپا شروع ہم اتحادی ہیں اور الگ جماعت ہیں چودی پرویزل آئی اچھا اس میں تردید کہاں سے ہے بالکل الگ پارٹی دو الگ الگ پارٹی ہیں اتحادی ہیں اور دونوں کی اپنی 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 اپینین ہو سکتی ہے جو آگے وہ کہہ رہے ہیں جماعتوں کے اندر مختلف آرہ ہوتی ہیں لیکن فیصلے باہمی مشاورت سے کیے جاتے ہیں یہ وہ اپنی پارٹی کی بات بتا رہے ہیں کہ ہماری پارٹی میں مختلف آرہ ہیں لیکن ہم مل کے مشورہ کر کے جو ہے وہ فیصلہ کریں گے اس میں انٹرویو کی کیا تردید ہے کوئی تردید نہیں ہے وزیر اعظم عمران خان اماندار اور ان کی نیت بھی اچھی ہے وہ نلائکی کا ذکر کر رہے تھے ان کی کرپشن کی بات انہوں نے نہیں کی عمران خان صاحب کی اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ نیپی اتارنے نہیں دی مطلب یہ کچھ کرنے نہیں دیا جب وہ خود چلتے دھائی تین سال ایک بچے کو گود میں اٹھا کے رکھتے ہیں نیپی لگا کے اب بچے کو اتارتے وہ پون پون چلتا تو آج دوڑنا سیکھ جاتا یہ انہوں نے کہا تھا کرپٹ تو انہوں نے نہیں کہا تھا نہ انہوں نے کوئی تاثر دیا کہ یہ کرپٹ ہیں حکومت چھوڑی ہے نہ ہی اپوزیشن جائن کی ہے یہ انہوں نے کب کہا ہے کہ جی کہ ہم انہوں نے کہا جکاؤ ہے جکاؤ ہے یہ تو نہیں کہا کہ جی کہ ہم بس جا رہے ہیں ہم چھوڑ رہے ہیں انہوں نے بس یہ کہا تھا جڑا وزیر اللہ پڑا ہے گودے نال بس اور چلے یہ ان کی خواہش ہے ان کا حق ہے ہر کوئی بندہ سوچ سکتا ہے اور اس کے جواب ان کو اگر تانے ملتے ہیں تو پھر ملتے رہیں لیکن کہ جی پانچے پارٹی ہیں دیں نال کون وزیر اللہ پان جند ہے تو وہ یہ خواہش کر رہے ہیں یہ خواہش جو ہے وہ کسی کی ہو سکتا ہے تاب سے زیادہ ہو کسی کی عارض سے کم ہو یا جو بھی ہے لیکن یہ ہے اچھا جی پھر آگے آ جائیں کہ حکومت کا حصہ ہیں ہر مشکل وقت میں حکومت کا ساتھ دیا ہے یہ سیہا ماضی یہ وہ جو کہتے ہیں نا ماضی مکمل وہ پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس کی بات کر رہے ہیں پاسٹ ٹینس کی کہ ماضی کی حال کی بات نہیں کی انہوں نے کہ ساتھ ہیں نہیں کہا یا ساتھ رہیں کے مستقبل کوئی بات نہیں کی نہ حال میں نہ مستقبل میں بات کس کی ہو رہی ہے کہ ماضی میں ماضی میں ان کے ساتھ دیئے ہیں آج ساتھ دیا ہے ساتھ ہیں نہیں ہے جی پوائنٹ سمجھے اور نہ کہ ساتھ رہیں گے تو پھر وہ پہلی بات کی اسی بیان میں تردید ہوگی نا کہ نہ حکومت چھوڑی ہے نہ درمیان میں کھڑے ہیں مطلب کہ نکر تکھلوتے نے کسے ٹیم بھی موڑ مڑ جائیں گے اچھا جی اگلی بات عوامی مسائل کی انشاندہی آج نہیں کی پہلے دن سے کر رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور وہی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ لوگ مر گے رڑ گے لٹ گے یہ کیا کال آف کریں ساری باتیں وہ کر رہے ہیں کہ اتحادیوں کے ساتھ مشاورت سے چلا جائے تو حکومت کا اپنا فائدہ ہے یہی وہ باتیں انٹرویو میں کرتے رہے کہ جی کہ یہ تو کوئی وعدہ کرتے ہیں وہ فائے نہیں کرتے اور کوئی بادشاہت ہی نہیں کرتے تو اس میں پریشانی والی کیا بات ہے اس میں یوٹرن کہاں سے آ گیا سوال یہ ہے اچھا دوسری پریشانی کی بات جو شروع ہوئی ہے پرویز علیہ صاحب کا چپٹر کلوز کرتے ہیں وہ کل ایک اسلامباد میں پنڈی میں ایک کوئی بڑا اہم اجلاس ہوا تھا اور اس اجلاس کے بعد بتیسی نکال کے کامران خان صاحب اتنی بڑی جو کان ایک کان سے دوسرے کان تک کی مسکرات کے ساتھ انہوں نے اپنا ایک کلپ رکارڈ کر آیا ہے اور ٹویٹ کیا ہے کہ جی کہ بچ گئے اور جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا ایک اہم اجلاس ہوا اب پوری قوم تئیس مارچ کا جو جلسہ ہے پریڈ ہے وہ کوئی اگانگت اور اطاعت کے ساتھ دیکھے گی کوئی جادو کی چھڑی ہے خان صاحب سوال ہے نا میرا خیال ہے کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے ان کا اشارہ تھا کل پنڈی میں جو ایک اہم اجلاس ہوا اس میں فیصلے کیے گئے اس میں فیصلے جو کیے گئے وہ ہم تک جو پہنچی ہے بات وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار کہ دیکھیں کہ ملک افراد تفریصے بچانا ہے اور یہ ریاستی ذمہ داری ہوتی ہے دیکھیں کان جو ریاستی مشینری ہوتی ہے نا مشینری اس نے اس طرح کے حالات میں سمپل قانون کو law of land کو فالو کرنا ہوتا ہے جب پتا چلے کہ حکومت اب چونکہ گرم پانیوں میں ہے تو وہ جو اس کے احکامات جو قانون سے باہر ہوں گے وہ نہیں مانے جائیں گے یار سمپل سا یہ باور کروا دیا گیا ہے کل انہوں نے اپنے اس سے پہلے والے ٹویٹ میں بھی کہا تھا اور کل ٹیلنگز نے کوئی میرا خیال ہے تین بجے کے قریب جو آپ سے شیئر کی تھے اپنے خیالات ان میں بتا دی تھی یہ والی خبر کے حضور اللہ وہ بتا دیا گیا عمران خان صاحب کو کہ پائین آکورڈ پوزیشن میں آپ نے ہمیں لے کے نہیں آنا تو اس وہ جو کل اجلاس ہوا ہے اگر اس اجلاس کی وجہ سے اگر کوئی جلسہ ہوتا بھی ہے اور وہ ایک دن ہوتا ہے اگلے دن اٹھ جاتا ہے تو کونسی عمران مطلب پریشنے والی بات ہے یار کیوں گبر آگئے ہیں آپ بہت سے لوگ یہ میں جو گبرانے والی بات ہے یہ سوچل میڈیا پہ جو اس وقت چل رہا ہے میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں اور پھر کچھ ہمارے جو کرم فرما ہیں جو ہمارے سامین ہیں ہمارے ویور ہیں وہ ناظرین جو ہیں ہمارے سامین اور ناظرین آہ وہ آہ وہ بھی ٹویٹ شیوٹ پہ آکے اور نیچے کمنٹس میں لکھ رہے ہیں کہ جی کہ صحیح صورتحال کا ذرا جائزہ لے کے بتائیں ہمیں تو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب بچ گئے اصل میں لوگ پریشان اتنے ہیں اور لوگوں کی بہت بڑی تعداد حالات کی وجہ سے اتنا تنگ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ان کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب چلے جائیں گے تو شاید حالات جو ہے نا وہ فوراں ٹھیک ہو جائیں گے اس طرح نہیں ہونا پہلی بات آپ ذہن میں رکھیں یہ چیزیں ٹھیک آتی ہے اردو زبان آتے آتے جب ایک دفعہ حالات بہت زیادہ کڑمچ کڑمس وجہ نا اور حالات خراب ہو جائیں آپ بات یاد کریں نواز شریف صاحب کی جب وہ اپنے پی ڈی ایم کے جلسوں سے خطاب کرتے تھے اور میٹنگز میں خطاب کرتے تھے تو ایک بات کہتے تھے کہ عمران خان کے جانے کے بعد جو ان کی پھیلائی ہوئی تبائی مچائی ہوئی تبائی جو یہ بربادی پھیلا کے جائیں گے اس کو جو گرنٹی چاہیے ہوگی گرنٹی کیا چاہیے ہوگی کہ پھر اس کا ساتھ دیا جائے گا وہ یہ نہ ہو کہ یہ گند اٹھانے میں تین چار سال لگ جائیں جو عمران خان صاحب مچا کے گئے ہیں اور پھر اس کے بعد جناب اس دران آپ کہنا شروع کر دیں پراپر گرنڈا مشینوں کو وہ مخاطب کر کے کہہ رہے تھے کہ جناب کہ یہ ابھی نکام ہو گئے ابھی نکام ہو گئے اور وہ جو فوری الیکشن چاہتے ہیں وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ عمران خان کا گند جو ہے ہم نہیں اٹھا سکتے ان کی تباہی ان کی نکامیوں کا بوجھ ہم اپنے کندوں پہ نہیں اٹھا سکتے تو لہٰذا یہ خاطر جمع رکھیں حوصلہ رکھیں اور صبر کے ساتھ کہ یہ عمران خان صاحب چلے جائیں گے تو یوں کر کے منظر تبدیل نہیں ہوگا پٹرول فوراں جو ہے وہ سہربے لیٹر نہیں ہو جائے گا چینی جو ہے وہ پچاس پینتیس چالیس کے اوپر نہیں آ جائے گی یہ ٹیم لگے گا ٹھیک ہے تو یہ پوچھیں مطلب جو ہوا سو ہوا جنہوں نے کیا یہ ان کی ذمہ داری برحال ہم ان باتوں میں نہیں جاتے تو لوگ اس لیے پریشان ہیں کہ ان کو اپنی مصیبتیں نظر آ رہی ہیں ان کو اپنی قیامتیں نظر آ رہی ہیں گرمیاں آ گئی ہیں لوڈ شیڈنگ علیدہ سے ہونی ہے گردشی کرزے ادا نہیں ہو رہے لوڈ شیڈنگ بجلی کم پیدا ہوگی حالانکہ کپیسٹی بہت ہے لیکن پھر وہ جناب کے وہ شاپرچ پا کے لے گئے تو یہ کر گئے وہ بجلی شیڈی اس طرح کے بہانے شروع ہونے ان کے اور لوگوں کی کمر توڑنی ہے ابھی بجلی کے بلوں نے یہ دس سو روپے کم کر کے بھی بسیکلی تو وہ ٹیکنیکلی انہوں نے پانچ روپے جو ہے نا وہ اتنی بڑھا کے اور اتنی وہ پانچ روپے بڑھ چکی ہے قیمت مزید ٹیکنیکلی جو عمران خان صاحب نے دس سو روپے کم کیا تھا نا تو وہ رنگبز ہی کی تھی انہوں نے قوم کے ساتھ تو ابھی اس کے بل جو ہیں لوگوں کو نظر آ رہے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ سہم گئے ہیں کہ کتے یہ کل والا جو اجلاس تھا پنڈیالا وہ اور پھر اس کے بعد جو ہے پرویز علیہ صاحب کی کوئی برابطل کوئی ڈنڈا آیا چلایا کوئی پریشر آیا وہ جناب وہ بیک آؤٹ کر گئے ہیں اس طرح چیزیں نہیں ہیں اور نہ اتنی بھی سرسوں جمتی ہیں عام لوگوں کا یہ خیال ہے اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی کہ میڈیا صحافی سارے کہہ رہے ہیں چوبیس گھنٹے چوبیس گھنٹے اٹھالیس گھنٹے وڈی خبر یہ وہ پہلی بات ذہن میں رکھیں کہ معاملات کس لیول کے اوپر ہیں یہ پرویز علیہ صاحب کا انٹرویو آپ کو بتا رہا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں جو آپ ٹکس ہوتے ہیں جو بسری مناظر ہوتے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ملاقات کون کس سے مل رہا ہے کون کیا کر رہا ہے آپ ان میں فرق دیکھ لیں کہ ملاقاتوں کی جو ہے نا وزن کس طرف زیادہ ہے تو پھر وہ بھی آپ کو سمجھ لگتی ہے لیکن لوگ چونکہ کالی طبیعت کے ہیں نا وہ بے سبری ہے کہ جی کہ یہ کل کا اعلان کرتے آج اعلان کیوں نہیں کرتے تحادی تاکہ ووٹنگ کی ضرورت ہی نہ پڑے یہ نہ ہو وہ نہ ہو حضور اے والا وزیر اعظم وہ کہتے نا مٹی کا ماتو بھی ہو ہوتا وزیر اعظم ہی ہے تو لہٰذا وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ کوئی باؤنگی نہ کڑکا دیں کوئی اس طرح کا کام نہ کر دیں کہ وہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے کسی آکور سیچویشن میں ایک ایسی سیچویشن میں کہ جتے صدے ہو کے آجان لوکی کے یار یہ کی چکرے کی بدماشی ہے بھئی اس سے بچنے کے لیے بیسیکلی جو ہے نا یہ جس طرح یہ بیان جاری کر کے عمران حان صاحب کو خوصلہ دیا گیا ہے ٹیکنیکلی بنیادوں کے اوپر اور جو پر وہ کیا نام ہے جی کہ اتحادیوں کے بیان آنے شروع ہو جائیں گے کہ جناب ہم عمران خان کے ساتھ ہیں سیاست ہے ہو سکتا ہے آنے شروع ہو جائیں لیکن اس کے پیچھے بھی ایک لوجک ہے ایک ریزن ہے وہ کیا ہے لوجک کے ساتھ چلیں تو عمران خان صاحب کو کسی بلندر کرنے سے روکنا ہے تو یہ اتحادی جو ہیں یا پھر وہ جو رپورٹیں دینے والے ہیں وہ عمران خان صاحب کو رپورٹ دے رہے ہیں مشکل ضرور ہے لیکن چیزیں آپ کے کنٹرول سے باہر ہی نکلی ہیں بھی اور یہ ہو سکتا ہے کہ جو اتحادی ہیں یہ جس دن ووٹنگ ہو اس ووٹنگ تک جو ہیں وہ یہ راز اپنے سینے میں چھپا کے بیٹھے ہوں کہ انہوں نے کس کی طرف ووٹ ڈالنا ہے عمران خان صاحب کا ساتھ دینا ہے یا پھر نیمی پا کے نکل جانا ہے پوزیشن کے ساتھ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی